تو گائز ابھی ان کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں اسلام علیکم گائز ویلکم بیک تو مائی نیو ویلوگ تو گائز آج کے ویلوگ میں ہم کرنے جا رہے ہیں اپنے اس چھوٹے گوٹ بیبی کی شادی گائز جو کہ ہم کریں گے اپنے اس گوٹ کے ساتھ کدھر گئی ہے دیکھیں گائز اس ہیرن کے ساتھ ہم جو ہے شادی کریں گے اپنے گوٹ بیبی کی تو گائز اس کے لیے ہم جو لوکیشن ڈیسائیڈ کر رہے ہیں یہ یہاں پہ چھات پہ لے کے جائیں گے ان دونوں کو چھات پہ لے جا کے گائز ان دونوں کو اچھی طرح سے سجائیں گے اپنی جو یہ ماشاءاللہ اتنی پیاری ہمارے پاس گوٹ ہے جو کہ گائز ایک ہیرن کا کراس ہے اس کو گائز سجائیں گے دلن بنائیں گے بہت پیاری خوبصورت دلن بنائیں گے اور جو ہمارا گوٹ بیبی ہے وہ ادھر چلا گیا ہے گائز اس کو بھی لے کے جائیں گے ادھر چھات پہ اور اس کو دلہ بنائیں گے کافی سجائیں گے گائز اور اس میں آپ کو بہت زیادہ مزہ آئے گا ویڈیو میں کیونکہ جب ہم ان دونوں کو سجائیں گے اور ان دونوں کو چھوڑیں گے کٹھے اور دیکھیں گے ان کا گائز کیا ریاکشن ہوگا اور گائز اس کے بعد ہم لے کے آئیں گے ان سب گوٹ میں اور گائز جب ان سب گوٹ میں لاک ان دونوں کو چھوڑیں گے تو گائز یقین مانے یقین مانے جو ان کا ریاکشن ہے سب گوٹس کا وہ دیکھنے والا ہوگا یہ بھی دیکھیں گی کہ یہ جو ہے ان دو گوٹس کو کیا ہو گیا ہے تو جلدی سے ہم اپنی ہرنی کو اور گوٹ بیبی کو لے کے چلتے ہیں چھت پہ اور دونوں کو شادی ان کی کرانے کی تیاریاں شروع کرتے ہیں چولہ ابھی حماد تو گائز فیلال حماد نے ہرنی کو اٹھا لیا ہے یہ دیکھیں ہرنی کو ابھی جلدی سے چھت پہ لے کے جاتے ہیں اور میں دوسرے گوٹ بیبی کو اٹھاتا ہوں جس کو ہم دھولا بنائیں گے اس کو اٹھا کے میں چھت پہ لے کے جاتا ہوں اور آپ کو چھت پہ ملتے ہیں تو گائز ابھی جو ہے فیلال حال ہم لے آئے ہیں وہ دیکھو یار وہ نیچے جا رہی ہے اس کو پکڑو گائز یہ دیکھیں ہمارا جو گوٹ بیبی اور ہرنی ہیں دونوں کو چھت پہ لے آئیں ابھی جلدی سے ان کو پہلے دھولن اس کو سجاتے ہیں اور اس کے بعد دھولے کو سجائیں گے چلو یار پکڑو ہرنی کو اور اس کو سجاؤ تو گائز یار ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے یقین کرے آپ نے اس طرح کی ویڈیو آ سے پہلے یوٹیوب پہ پہلے نہیں دیکھی ہوگی تو آپ نے ویڈیو میں ایڈ تک لازمی سے بنے رہنا ہے تو یہ دیکھیں گائز آگئی ہے ہرنی اس کو جہاں پہ اس کو سجانے کا جو کام ہے وہ شروع کرتے ہیں اور اس کو سجائے گا حماد کیونکہ ہماد کا جو ہے دولن سجانے کا کافی ایکسپیرینس ہے تو یہ دیکھیں گائز اس کے کام چیک کرے یہ کہہ رہا ہے میں نے خودکوشی کر لینی ہے اگر میری اس کے ساتھ شادی نہ ہوئی تو نہیں یار خودکوشی نہ کر ہم جو ہے تری شادی کر دیں گے اس کے ساتھ اور گائز باقی ساب گوٹس ایدھر کھڑی ہیں یہ دیکھیں اور بھی جو ہے گائز جلتی سے جو ہے ہرنی کو سجانے کا کام شروع ہو گیا ہے تو گائز ابھی جو فلال ہے اس کو زیور پہنایا جا رہا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ کتنے سکون سے گھڑی ہے اور اس کے دولا صاحب بھی پاس آکے کھڑے ہو گئے ہیں اور اسے دیکھ رہے ہیں بڑے ہی غور سے کہ یہ میری جو بیگم ہے اس کو کس طرح سے سجایا جا رہا ہے باقی جو ہے گائز یہ ابھی کانٹے نہیں پہنا رہی اس کو جو ہے کانٹے بھی پہناتے ہیں تو گائز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لگ رہی ہے ابھی سے ابھی اس کے گائز صرف ایک کانٹہ پہنایا ہے اور یہ اس نے پھینک دیا ابھی باقی اس کا جو کام شروع کرتے ہیں گائز اس پہ کافی زیادہ ٹائم بھی لگ جائے گا میں صرف اس کو سجانے ہمات کانٹے اس کو آخر میں پہنائیں گے باقی اس کا کام جو ہے نا سجاوٹ کا وہ آپ جاری رکھو ابھی گائز باری ہے بندیا کی ای تینک اسے بندیا ہی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو میرے کیال میں اس کو بندیا کہتے ہیں اور یہ دیکھیں ابھی کافی زیادہ یہاں پہ سمان پڑا ہے جو کہ ان کو سجانے میں استعمال کرنا ہے تو گائز ابھی جلدی سے اس کو سجانے کا کام شروع کیا ہوا ہے ابھی ہم آدھ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اس کو سجانے کی اور یہ بندیا ہی رہ گئی اس کا ماتھا تو گیاب ہو گیا ہے تو گائز ماشاءاللہ سے چیک کریں ابھی سے یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کے ایک ماتھے پہ مجھے نہیں پتا اسے بندیا کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے گلے میں بھی یہ ماشاءاللہ سے یہ ہار بنا دی ہے اور یہ ایک بڑی بڑی ہار ہے اور گائز ابھی جو ہے یار ابھی تو کچھ بھی نہیں سجایا گیا اس سے ادھر دیکھو گائز آپ کو دیکھنا چاہ رہے ہیں اور یہ آپ نے ماتھے پہ یہ دیکھ کر دیتے ہیں تو گائز اس کے جو دولہ صاحب بننے والے دیکھیں کیسے اس کو جو ہے گھور سے دیکھ رہے ہیں ابھی گائز یہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے تو یہ دیکھیں جو یہ کہتے ہیں جمالی کہتے ہیں گائز وہ کر رہا ہے ابھی فیلاحال اس کو سجانے کا جو کام ہے وہ چل رہا ہے اور یہ دیکھیں ابھی اس کے پائل پہنانے کی تیاری چل رہی ہے اور گائز آپ نے کمنٹ میں لازمی سے بتا دینا ہے کہ آپ کو یہ ہرنی کیسی لگ رہی ہے اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی تو آپ نے وہ بھی بتا دینا ہے کہ آپ نے اس کو ایسے نہیں سجانا تھا ایسے سجانا تھا تو گائز ہم جلدی سے اس کو مکمل سجا لیں کیونکہ ابھی اس کو بھی سجانہ باقی ہے اور گائز ویڈیو جو ہے کافی لمبی ہو جائے کہ اس لئے جو ہے ہم جلدی سے جو ہے اس کو سجانے کی باقی تیاری جو ہے وہ مکمل کر دیں تو گائز ابھی فی الحال اس کی بندیا اور ایک کانٹہ یہ ادھر ہے ایک ابھی یار اس نے اتار دیا تھا اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کتنا پیارا یہاں پہ اس نے ہار پہنا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایک مالا بھی ہے اور یہاں پہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو اس نے پائلیں بھی پہنی ہو یہ دیکھیں یہ کھنکار رہی یا جو چیزیں کہتے ہیں یہ دیکھیں گائز ادھر دیکھو ایک بار مو تھوڑا نیچے کرو گائز کو دیکھاؤ آپ کتنی پیاری لگ رہی ہے دیکھیں گائز ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لگ رہی ہے اور گائز ابھی جو ہے اس کے یہ دیکھیں میک اپ وغیرہ کا کام اب شروع کرنا ہے ابھی فیلال گائز اس کا میک اپ کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک بڑی کیٹ ہے جو کہ میک اپ کے لئے استعمال کی جاتی ہے تو گائز جلدی سے یار ابھی اس کا کریں گے میک اپ اور دیکھیں گے یار کے میک اپ کے بعد یہ کیسی لگتی ہے یہ گائز ابھی نراز ہو گیا کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ بہت سلو اور اتنی دیر میں تو میں نے کیا کچھ کرنا تھا اور آپ نے جو ہے ابھی تک اس کو سجایا ہی نہیں ہے دیکھیں گائز اس کو یہ نہیں پتا اس کو یہ نہیں پتا کہ یار ٹائم تو لگتا ہے پھر آپ کی دولن جو ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے تھوڑا سا ویٹ کرو ابھی گائز یہ دیکھیں بھی جو ہے اس کی جو میک اپ چہرے کا ہے وہ شروع ہو گیا یہ دیکھیں گائز کیسے دیکھ رہی ہے اور اس کو شیشہ بھی دکھاؤ یار ساتھ ساتھ اچھے گائز میں ایک کام کرتا ہوں فرانٹ کیمرہ اوپن کر کے اس کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیا کرتی ہے دیکھ تو گائز ابھی فیلحال اس کو جو ہے سرکھی لگائیں گے سرکھی لگا کے دیکھیں گے کہ یہ جو ہے کیسی لگتی ہے یہاں پھر دیکھیں گے یہ دیکھیں گائز یہ سرکھی کو چاٹنے لگ گئی ہے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ کوئی کھانے والی چیز ہے تو ابھی یہ دیکھیں ہلکی ہلکی جو ہے گائز اس کو سرکھی لگائیں گے کیونکہ یار اس کو سجانا ہے پھر سرکھی کا کام تو لازمی سے ہوتا ہے نا اور گائز ہمارا جو یہ بکرہ ہے دیکھیں گائز یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ کافی سلو اور یہ موڈ بنا کے جو ہے اس سائیڈ پر موڈ کر کے کھڑا ہے باقی یار اس کی دولن تقریباً ریڈی ہو گئی ہے بس تھوڑا بہت جو ہے اس کا کام ڈینٹنگ شینٹنگ کا کام رہ گیا اور گائز وہ بھی انشاءاللہ جلدی سے جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں گائز زیادہ تر آپ کو پتہ ہے یار لڑکیاں جو ہے سجنے میں کافی ٹائم لگاتی ہیں اس لیے جو ہے اس کو سجانے میں کافی ٹائم لگ گیا ہے یہ دیکھیں گائز اتنی پیاری لگ رہی ہے اور گائز اب یہ بھی اس کو بھی سجانے یار یہ بھی کافی جو ہے بیتاب کھڑا ہے ادھر دیکھ گائز اس کو یار آپ نے شادی مبارک کا جو کمنٹ ہے وہ لازمی سے کر دینا ہے تو گائز فائنلی جو ہماری دولن سہبہ ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا جو چہرہ ہے وہ ابھی فی الحال یہاں پہ ہم نے ماسک لگا دیا ہے اور اس کا چہرہ جو ڈکتی ہے اور یہ دیکھیں کتنے بیتاب ہو کہ میں تم سے ملا ہوں یہ کافی گائز بیتاب ہے اپنی دولن کو دیکھنے کے لئے تو ابھی ہم نے اس کے چہرے پہ ماسک لگا دیا ہے تو گائز ابھی جو ہے یار اس کو چھوڑتے ہیں سائیڈوے دیکھیں کافی ماشاءاللہ یار پیاری لگ رہی ہے اس کو تھوڑا سا جو ہے ایدھر کو توڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں میں تھوڑا چل کے دکھائے تھوڑا سا اس کو چلاتے ہیں باقی گائز پھر بکرے کو سجانے کا کام شروع کرتے ہیں چلیں گائز ٹھیک ہے پھر اس کو فیلحال سجانے کا کام شروع کرتے ہیں باقی گوڑس یہ دیکھیں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں گائز تو مزہ تو تب بھی آئے گا جب ہم ان دونوں کو لے کر جائیں گے نیچے سب گوڑس میں اور جا کے جب ان سب میں ان دونوں کو چھوڑیں گے تو گائز یقین مانے کے پھر وہ دیکھیں گے کہ ان دونوں کو کیا ہو گیا ہے یہ اب جو ہے کیسا نظر آ رہے ہیں ابھی فیلال چہرے پہ ماسک لگا کے دولن صاحبہ ادھر کھڑی ہیں اور دولا صاحبہ دیکھیں یہاں پہ جو دولے صاحبہ ہیں وہ کافی زیادہ غور سے دیکھ رہے ہیں اپنی دولن کو اور وہ زیادہ وہ ابھی شش و پانچ میں ہے کہ جلدی سے مجھے جو ہے تیار کیا جائے سجایا جائے اور جو ہے میں سج دج کے اپنی دولن کے سامنے آؤں اور دیکھوں کہ میری دولن جو ہے مجھے دیکھ کے کیا سا ریاکٹ کرتی ہے تو جلدی سے جو ہے ابھی اس کو سجاتے ہیں کیونکہ اس کو سجانے میں کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا اور آپ یقین نہیں کریں کہ صرف اس کو سجانے میں ہمیں کافی زیادہ ٹائم لگ گیا تقریبا آدھا گھنٹہ لگ گیا ہے اور تقریبا آدھا گھنٹہ اس کو سجانے میں لگ جائے گا تو ابھی جو ہے فیلحال جلدی سے جو ہے میں ہماتھ کے سجادہ ساتھ جو ہے اس کو سجانے کی کوشش کرتا ہوں تو گائز اپنا آپ کو ایک چیز دکھاؤں دکھاؤں گائی یہ دیکھیں پھر گائز ماشاہ لہی اب پتھو کریں یہاں پہ ہمارے بکن ہے جو یہاں پہ ماشاہ لہہévہ سے کتنا پیارا لگ رہا ہے یہاں پہ سج کے اور ابھی گائز جو ہے اس کو لے کے جائیں گے اس کی دولن کے پاس یہ دیکھیں گائز یہاں پہ یہ اس کویک آر پینایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پیچھے سے باندھا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا لگ رہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ادھر سے بھی دیکھیں کتنا پیارا لگ رہے ابھی یہ دیکھ رہا ہے اپنی دولن کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہے تو گائیز ابھی فیلال ہمارا بکرہ جو ہے مکمل طور پر سج گیا ہے اور جو ہماری دولن صاحب ہے وہ بھی یہاں پر سج رہی ہیں صرف کچھ لکھاوٹ کا کام باقی ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں لازمی سے کرنا چاہیے آپ لوگوں کے لئے کیونکہ آپ نہ تو چینل سسکرائب کرتے ہو نہ ویڈیو لائک کرتے ہو نہ کوئی کمنٹ کرتے ہو کوئی بات ہی نہیں کرتے اس لئے ہم لازمی سے لکھیں گے تاکہ آپ ہمارے ساتھ کوئی بات چیت بھی کر سکو تو جلدی سے ابھی یہاں پہ لکھاوٹ کا کام ختم کرتے ہیں اور ان دونوں کو تھوڑی دیر کے لئے اکیلہ چھت پہ چھوڑ دیں گے دیکھیں گے یار یہ ایک دوسرے کو دیکھ کے کیسا ریاکٹ کریں کہ جب ہم پاس نہیں ہوں گے تو ابھی فیلال یہ دیکھیں فائنل ہوگی ہے ابھی یہ تو ابھی دولن جو ہے وہ فائنل ہوگی ہے یہاں پہ دیکھیں جو ہے چینل کا نام بھی لکھا ہے گوٹ والا بھی لوگ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لوگ بھی لکھا ہوئے تو گائز ابھی ہم ایک اور کام کرتے ہیں یار اس کے نا ادھر لکھتے تھے ہیں سسکرائب نہیں لکھا جائے گا لال کلر ہے یار لال جو ہے بلیک پہ لکھا جائے گا تو گائز یار یہ کہہ رہا ہے نہیں لکھا جائے گا تو گائز ابھی جو ہے فیلال جلدی سے یار ان دونوں کو تھوڑی دیر کے لیے کیلہ چھوڑتے ہیں ہم جو ہے سائیڈ پہ جا کے چھپ جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے گائز ان دونوں کو لے کے جائیں گے ان سب گوٹ کے پاس اور گائز دیکھیں گے یار یہ جو باقی ساری وہ والی گوٹس ہیں وہ جو ہے ان دونوں کو دیکھ کے اس کو اور اس کو دیکھ کے کیا ریاکٹ کرتی ہیں گائز تو جلدی سے جو ہے یار ہم جو ہے ویڈیو آگے کنٹینیو کرتے ہیں تو گائز ابھی ان کو جو ہے تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم جاتے ہیں سائیڈ پہ دیکھنا ہے یہ ہے کہ یار یہ آپس میں لڑتے ہیں جگڑتے ہیں یا پھر کچھ نہیں کرتے کیا کرتے ہیں یار مجھے بھی نہیں پتا آپ لوگوں کو بھی نہیں پتا تو گائز آپ نے ویڈیو میں دیکھتے رہنا ہے کو گائز دونوں کو لے کے جائیں گے اس در جو ہے باقی سب گوٹز کے پاس اور دیکھیں گے کہ یار یہ دونوں جو ہے ادھر جا کے کیا ریاکٹ کرتے ہیں اور جو باقی ساری گوٹز ہوں گی وہ کیا ریاکٹ کرتی ہیں تو گائز ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم سائیڈ پہ چلے جاتے ہیں اور سائیڈ پہ جا کے گائز ان کی حرکتیں دیکھیں گے یہ کیا کرتے ہیں ابھی جو ہے یار میں اس کے پیچھے چار پہ ادھر ٹوٹی پڑی آئے اس کے پیچھے چھوک جاتا ہم ابھی یہ دیکھیں ان کو جا گائز ابھی ادھر چھوڑ دیا اور گائز یہ ہے یار ہم نے چینل کا نام لکھا ہے اپنی اس کوٹ پہ تو یار یہ آپ نے لازمی سسکرائب کرنا ہے لازمی سسکرائب کرنا ہے ٹھیک ہے اور کیوں کہ یار ہم اس طرح کے انٹرسٹنگ جو ویلوگ ہے وہ بناتے رہیں گے انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے جو کہ آپ کو لازمی سے پسند بھی آئیں گے تو گائز اس لئے آپ نے چینل کو لازمی سے سسکرائب کیا ہوگا تو آپ کے پاس جا ویڈیو سے ٹائم پہنچ جایا کرے گی اور جا آپ ویڈیو بارچ کر لیا گا فلال گائز یہ دیکھیں یہاں پہ یار یہ دونوں آرام سے کھڑے ہو گئے اور کوئی حرکت وغیرہ نہیں کر رہے جو ہیرنی ہے وہ نیچے باقی سب گوٹس کی طرف دیکھ رہی ہے یار مجھے لگتا ہے ان کو ادھر لے جائیں تو گائز ان کو یار لے کے چلتے ہیں ادھر باقی سب گوٹس کے پاس یار میری جو کوشش تھی ان کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ چھوڑتے تو لیکن یار یہاں پہ حماد رکھو یار دو میٹ رکھو گائز جو دوسری سائیڈ ہے نا ادھر یہ دیکھیں نا باقی جو تینوں طرف چھات کے جا ہے وہ پردہ ہوا ہے پردے والی دیوار لگی ہوئی ہے اور جو اس سائیڈ پہ وہ دیوار نہیں ہے اس لیے ہمیں تھوڑا خطرہ بھی ہے کیونکہ یار یہ جانور ہیں کیونکہ جانور کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اس لیے ہمیں جو کہہ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا اس سائیڈ پہ کر دیں یہ دیکھیں ابھی جو بکرا کیسے بکری کو گور سے دیکھ رہا ہے بکری بھی دیکھیں گائز اس کو دیکھ رہی تھی بڑے گور سے دونوں ایک دوسرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے ابھی جو فیلال یہ دیکھیں آپ اس کے کام چیک کریں یہ دیکھ رہی ہے گوٹ ہماری طرف کہ آپ لوگ سامنے کھڑے ہیں اور ہم کو جو ہے بلکل ٹائم وغیرہ نہیں دے رہے آپ لوگ تو گائز ابھی بار یہ یار ان کو نیچے لے کے جانے کی کیونکہ یار ابھی یہ دونوں رام سے کھڑے ہیں اور کوئی ریاکٹ وغیرہ نہیں کرے اور یہ دیکھیں ان کے کام چیک کریں یہ جو ہے پیجن اڑانے لگے یار اماد ابھی پیجن کو چھوڑو یار یار ایک منٹ گائز آپ کا ویٹ کر رہے ہیں تو گائز اتنی دیر یار آپ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یار یہ آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہ گوٹ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہم نے لکھا ہوا ہے گوٹ والا وی لوگ تو آپ نے یار اس کو لازمی سے سسکرائب کرنا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یار کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یار کتنی پیاری لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں گائز ماشاءاللہ یار یہ کافی پیارا لگ رہا ہے کیونکہ یار یہ بلیک کلر میں تھا اور اس پہ جو ہے یہ ہار وغیرہ کافی پیارے لگ رہے ہیں اماد آ جاؤ یار ابھی جلدی سے جو ہے ان کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں یار باقی صاحب گوٹس میں تو یار اٹھاؤ انہیں تو گائز ابھی جو ہے بکرے کو اٹھا لیا اور یہ ما شاء اللہ سے اس کو بھی اٹھا لیا ہرنی کو بھی اور گائز چلتے ہیں یار باقی صاحب گوٹس کے پاس ان کو لے کے اور دیکھیں گے جو ہے ادھر کیا کرتے ہیں میں یہ سمان اٹھا لوں اتنی دے اور گائز چلتے ہیں جلدی سے نیچے باقی صاحب گوٹس کے پاس گائز ابھی لے آئیں ان کو یہاں پہ اور میں جلدی سے جو ہے ادھر دروازہ اپن کرتا اور یہ دیکھیں گوٹ جو ہے اس طرف آنا بھی شروع ہو گئی ہیں دیکھنے کے لیے کہ یہ کیا چیز آگئی ہے اور یار آ جاؤ ان کو اندر لے کے آؤ تو گائز ابھی فیلال ان کو لے کے جاتے ہیں اندر کمرے میں جو کہ یہاں پہ گوٹ کے گھر میں ان کو لے کے جائیں گے ابھی چلو اندر ہے اور یہ دیکھیں یہ بھی آگئی ہے اس کو دیکھنے کے لیے اسی ٹائم گائز یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے کتنی زیادہ جو ہے یہ دیکھیں یہاں پہ دو گوٹ بی بی آگئے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے اور یہ دیکھیں یہ اس کو کیسے جیب سی نظروں سے دیکھ رہی ہے اور گائز پھرنی بھی آپ کو چیک کروا دوں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گوٹ اس کو دیکھ رہی تھی بہت زیادہ حیرانی سے اور یہ دیکھیں ابھی جو ایدھر گھون پھر رہی ہے اور یہ بڑا بریڈر آ گیا اس کو دیکھنے کے لیے یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ اس کے ساتھ کیا کیا ہے اور یہ دیکھیں یہ دونوں آپس میں یہ چھوٹی گوڑ دیکھ رہی تھی ابھی اس کو بہت زیادہ حیرانی سے تو گئیس ابھی جو ہے دیکھتے ہیں کہ جو بکرا ہے اس کے ساتھ جو ہے گوڑ کیا کر رہی ہیں اس کے ساتھ جو ہے ریاکٹ وہ کیسا ہے گوٹ یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں یہ کتنے غور سے جو ایسے دیکھ رہی ہے گوٹ اور یہ دیکھیں گوٹ یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گوٹ بھی اس کو دیکھ رہی ہے اور یہ اس نیارے کانٹا یہاں پہ گرا دی ہے تو ابھی جو ہے کدھر گئی یہ دیکھیں یہاں پہ آکے کھڑی ہو گئی ہے اور گوٹ یہ ان کا مو دیکھیں یہ کیسے دیکھ رہی ہے حیرانی سے یہ دیکھیں یہ کہہ رہی ہے یہ کیا چیز آگی ہے یہ اس کا مو دیکھیں یہ تینوں گائز بہت زیادہ حیرانی سے دیکھ رہی ہیں اور یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ حیران ہوئی ہے گوٹ ان کو دیکھے اور باقی یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی دیکھ رہی ہے کافی زیادہ گوھر سے یہ دیکھیں گائز یہ سب اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ماں بیٹی بیٹی ہوئی ہے اور یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو ہے کیا اور یہ دیکھیں یہ اس کے پاس آگئی ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر اور پڑھنے کی کوشش کر رہی ہے اور ابھی یہ دیکھیں یہ جو ہے گوٹ اس کے پاس آگئی ہے اور یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ اس نے کیا پہنا ہوا ہے اور یہ کیا بنا ہوا ہے تو گائز یار کافی زیادہ گوٹس جو ہیں ان کو دیکھے حیران ہو رہی ہیں یہ دیکھیں کیسے موڑ موڑ کے دیکھ رہی ہے یہ دیکھیں اس کو اور یہ والی گوٹ بھی دیکھ رہی تھی اور یہ چھوٹی گوٹ یار بہت زیادہ حیران ہوئی ہے یہ والی گوٹ تو گائز یار امید کرتا ہوں آج کا جو ویلوگ ہے آپ کو کافی پسند آیا ہوگا کیونکہ یار آج کا ویلوگ بنانے میں کافی زیادہ محنت لگی ہے یقین کرے تقریباً تین سے چار گھنٹے لگے ہیں ان کو تیار کرنے میں اور آپ لوگوں کے لئے ویلوگ بنایا ہے تو یار آپ نے ویلوگ کو ایک لائک لازمی سے کر دینا ہے اور گائز آپ اس طرح کے اور بھی انٹرسٹنگ ویلوگ دیکھنا چاہتے ہیں چینل کو لازمی سے سسکرائب کر دینا ہے تو گائز ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ کسی اور انٹرسٹنگ ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ